دن بدن بچیاں پھگل بھی جا رہی ہیں ابھی ایک صاحب آئے اور میری اپنی بہن کیلئے رو رہے تھے میں نے کہا خیریت کیا ہوا کہ وہ بہن کو دیکھ کر گئے ہیں اور ابھی دوبارہ چچی وغیرہ کو دکھانا ہے میں نے کہا کیا شوکرس ہیں ہماری آپ کی بیٹی سجا سجا کر انہوں نے دل توڑ کے بدعائیں لیتے ہو بھائی شادی تو انہوں نے کرنی ہے نا تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک نظر دیکھ لوں تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹی کو پتا نہ چلے ایک نظر دکھا دو سسر صاحب کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سسر ہوا کرنا اور اب سے چچی بھی دیکھ رہی ہے ممانی بھی خالہ بھی پپی بھی جس کو پسند نہ آیا بیٹی ریجیکس تو نے استخرا کر کے بتایا ہوں مجھے کہ ہاں ہمارے استخرا میں آ گیا ہے پھر تیری چچی نے منا کر دیا تو مرانا سلیمان گھانجی صاحب رحمت اللہ لے کی اللہ قبر کو نور سے بڑھ دے اس کے بعد دیان قدم کرتا ہوں بڑے واقعات ہیں رونے کے ایک بچی کے چار رشتے واپس گئے تو ماں بے عقوب کے زبان سے نکلا تو منوس ہے حالانکہ منوس گناہ چیز ہے منوس کوئی چیز نہیں ہے منوس بیٹا بیٹی دکان گھر منوس نہیں ہوتے منوس گناہ دلیل حدیث پاک کی بخاری شریف کی ہے اللہ مرحنی بی ترک المعاصی ولا تشتنی بی معاصیت اللہ مجھبر وہ رحمت نازل فرما جسے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا تو بخص جس کا خراب ہے گناہ اگر ہم کریں گے تو بیٹی کہاں سے منوس ہو گئی بیوی کہاں سے منوس ہو گئی بیٹا کیسے ان سب کو جواب دینا پھولے گا اگر توبہ نہیں کیا تو تم نے منوس کر دیا یہ زیور اور جہید کی لانت اور اتنی دعوتیں ہر گھر میں جوڑا ہر گھر میں پیشوں کا لفافہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تمہیں چکر آتے ہیں کہ بیٹی پیشوں کا لاؤں سے لاؤں گا اگر اللہ پر رکھو اللہ ایسے نوجوان بھیجتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں جہیز مانگنا رشوت طلب کرنا جہیز لے لینا حرام کتنے نوجوان نے تھوڑا تھوڑا کر کے جہیز کے پیشے واپس کیے الحمدللہ سچی توبہ اللہ نے ان کی قبول فرما لی اور کام بن گیا تو میرے دوستوں اور ساتھی اس بچی نے خودکشی کر لی اور فرما دیتے ہیں کہ بتاؤ اس میں قصور کس کا کسی نے کہا معاشرے کا فرما ہے نہیں قصور کس کا حضرت ماں کا جس میں منعوس کا فرما ہے نہیں قصور کس کا فرمایا بیٹی کا فرما ہے نہیں اور ہوتے کے فرمایا قصور تیرا اور میرا ہے میرا اور تیرا قصور ہے یہ ہم نے رسم بنائی ہوئے مہندی مائوں سہرہ بندی منگنی کی رسم جائز نہیں ہے دوزت کا راستہ ہے رسم اور بدلت کا مطلب جائے خود ہی مجھے کہتے ہیں ہمارے یہاں رسم ہے رسم کو فرض واجب سمجھ کے کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں نہیں ہم تو فرض واجب نہیں سمجھتے تو نہیں کر کے دکھاؤ کرنا دلیل ہے کہ آپ اس کو فرض سمجھ رہے ہیں شادی کا جس سمجھ رہے ہیں اب یہ منگنی ہو رہی ہے بینکیوٹ حال میں باقیدہ دعوت اور اس گھر کی بچیوں کو میں جانتا ہوں کتنی یہ گھڑا بات نہیں ہوئے بتاؤ بینکیوٹ جا کیا کرایا ہوگا خود فیصلہ کر لو منگنی اور کھانے کا اور جتنی خواتین شریک ہوں گی ہماری متعلقین کو شریک نہیں ہوتی علم دولہ اور ایسا چکر دیتے ہیں کہ مہندی ہے مائوں ہیں شہرہ بندی ہے منگنی ہے دن پکے کرنی کی دعوت ہے مرد الگ عورتیں الگ موسیقی نہیں مووی نہیں مکس گیترنگ نہیں اب تو آئیں گے نا ارے بھائی رسم تو ہے کیسے رسم میں آئے اللہ کی نا فرمانوں کی تعداد بڑھائی جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اسے ساتھ معاملہ ہوگا صبح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ ہے اخلاق چلنے والے تعداد بڑھائی برادری ہے خاندان ہے پاندان ہے یہ ہے کہاں سے خاندان دیا کس نے برادری دی کس نے بھائی بین دی ہے کس نے اس کا حق زیادہ ہے یا گناہوں والوں کے حق زیادہ ہے نعوز باللہ یہ اس کیم اور طاقت شیخ سے ملتی ہے کون و مہا سعادقین کو اللہ نے فرض کیوں کیا تاکہ یہ طاقت ملے کہ جب تک مخلوق کا خوف ختم نہیں ہوگا کوئی اللہ کا ولی بند نہیں سکتا تو مہا سلیمان گانچی صاحب یہاں آتے تھے ہر سال میں دو مرتبہ ہم وہاں مزر صاحب دامت برکات ان کے پاک نیچے دفتر میں بیٹھے تھے تو مہا سلیمان گانچی صاحب نے مجھ سے فرمایا یہ کون ہے تجھے پتا ہے میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں معلوم فرمیرا بیٹا ہے میں نے کہا اچھا ہم آشاء اللہ تجھے پتا ہے میری شادی کیسے ہوئی وہ ابے یار بہت بڑے اللہ والے تھے لیکن یار کرتے تھے فرمایا یار تجھے پتا ہے کیسے شادی ہوئی میں نے کہا حضرت مجھے کیا معلوم آپ ساؤت فریقہ میں رہتے ہیں تو فرمایا کہ میرا رشتہ ہی جگہ تیہ ہوا تو میری ماں اور بہنوں نے کہا ایک نظر دیکھ لو تو میرے میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تو مفتی صاحب نے فرمایا دیکھ سکتے ہو لیکن بچی کو پتا نہ چلے اس کو شوپیت مت بنا اس کا دل مت دکھاؤ تو میں نے کہا ٹھیک ہے دل میں خیال آیا ہے کہ حضرت شاہ پرالک صاحب رحمت اللہ علیہ مہیو سننا ہے ان سے پوچھا جائے اپنے شیخ سے ان کے بعد یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت اس طرح بچی کو دیکھنا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں تو چشمہ حضرت نیچے کبھی کبھی کرتے تھے ایسے کر کے فرمایا پہلے اگر حضرت والا کی حدیث سنا دیتا ہوں جو حضرت نے حدیث پاک سنائی حدیث پاک ہے کہ شادی کے لیے مفہوم عرض کرتا ہوں لوگ قبیلے کو دیکھتے ہیں پاورپول ہے مال والا ہے بعض لوگ شکل کو دیکھتے ہیں حسن کو دیکھتے ہیں بعض لوگ مال کو دیکھتے ہیں قبیلہ کام نہ آئے گا حسن ایک دن ختم ہو جائے گا مال اڑ سکتا ہے کبر میں نہیں لے جائے گا تو نیک بی بی کو تلاش کر اور آگے جملہ سنیے بھائی قبیلی دھلن کو تلاش نہیں کرنا کواروں دوسری شادی کا نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسے آدمان پر دیکھ رہا ہے ایک میں تو ماجون لے رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے جو کوارے لوگ جو ہیں ان کو حضرت فرماتے تھے کہ بیوی کو تلاش مت کر دھڑ گئے کیا تو فرمائے فرمائے آنے والی بچوں کی ماں تلاش کر جو بیٹے کو اللہ والا بنائے بیٹی کو رابیہ بسریہ بنائے اور گھر جنت بنائے ساتھ نے کچھ کہہ دیا انتقام نہیں میری ماں ہے نا بہت سی ماںیں تو ہوتی ہیں نا ماردار والی یا نہیں ہوتی بہت سی ماںیں ہوتی ہیں نا تربیت میں کرانے وجہ سے ڈانٹ دیئے ساتھ بھی تو ماں ہیں تفسیر ہون معنی میں تساعلون ابیہ والارحام کی تفسیر میں ہے کہ نکاح کے بعد ساسوسر تمہارے ماں باپ ہو گئے اُدھر لڑکے کے ساسوسر ماں باپ ہو گئے تو ماں نے ڈانٹ دیا رہا ہے ماں ماف کر دو ماف کر رہے سے کہاں جل بڑھتا ہے پڑھے پڑھے لکھے اتنے ہو گئے ہیں کہ اب مو توڑ دیتے ہیں نعوز باللہ بڑیہ کا کہ ہم آپ کو اخباروں کی خبریں نہیں بتاتے ہیں الحمدللہ جو ہمیں معلوم ہیں جن پر گزری اور روتے میں بتاتے ہیں چھوٹا بھائی آ کر رو رہا ہے کہ میں بیچ میں آ رہا ہوں تو مجھے گالیاں پڑھ رہی ہیں اور میری بابی میری ماں کو جھوتوں سے مار رہی ہے اور میرا بھائی غیرت مند کھڑا ہوا ہے سیدھا آ آسمان پر جائے گی آ نہ جائے گی میری رائے گا تجھ سے فریاد ہے رب جہاں تو حضرت شابرہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں بیٹیوں والوں کا اور بیٹی کا دل دکھاتے ہو تو کیا دیکھے گا حضرت مہد سلمان گھانچی صاحب سے فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ سے تو کیا دیکھے گا شکل ہی تو دیکھے گا نا تو شکل کتنی بھی اچھی ہو اخلاق کیسے تجھے کیسے معلوم اپنے ماں اور بہن کے ذمہ لگا تو پانچ پانچ سات سات مرتبہ جائیں ان کی خاندان کی عورتوں سے سلام دعا کر کے بات چیت کر کے پوچھیں عقیدہ صحیح ہے اخلاق اچھے ہیں اور دین میں شوہر کو چلنے سے نہ روکیں ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت کوئی ایسا گڑھ بڑھ گئی ہے ایک دن تامیہ ہو جائیں گے فرمایا کہ میں گھر آیا اور میرے ماں سے میں نے کہا اماں میں نہیں دیکھنے جاؤں گا آج ہر طرف بیٹیوں کو شوروم بنا کر رکھا جاتا ہے بیچاری کو جہاں دین کا ماہول نہیں ہے وہی بیٹی دپلٹا اتار کر میں کیا بتاؤں یہ خاتون نے کسی بے حیائی کی حرکت کی تھی جب ان کے لوگوں نے بتایا تو میں اس کو آج تک بیان میں بتا بھی نہیں چکا ہوں کس بے حیائی سے دپلٹا اتار کر کاش کے دل میں اتر بھی جائے کہ اس نے کیا کیا ہوگا خاتون نے نعوذہ بللہ کمی نہ بن کیا اور نہ مہرم وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تاکہ مجھے سیلیکٹ کر لیں جہاں دین کی سمجھ نہیں ہے جاؤ بیٹی مہمان آئے چائے پلاو آجاگر بیٹھو اس کا باپ بھی دیکھ رہا ہے چاچا بھی دیکھ رہا ہے بھائی بھی دیکھ رہا ہے بہنوی بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد چھ مہینے تک بات ہی نہیں کریں گے آچھ آٹھ مہینے گزر گئے وہ جی مافی چاہتا ہے ہم لڑکی والے ہیں وہ دیکھیں آپ ناراض نہیں ہونا ہمارے پاس ایک رشتہ اور بھی آ رہا ہے آچھا بھی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ ایک سال کے بعد کہیں گے استخارہ میں نہیں آیا یہاں تک کہ میرے خاتھیوں میں کوئی کرتا ہے نا یا ان کا کوئی بڑا جن کا مجھ سے تعلق ہو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے استخارہ کیا کہا نہیں بات دل میں نہیں آ رہی کس وجہ سے نہیں آ رہی آپ مجھے بتائیں میں لڑکی کے والد کو بلا کر کہوں گا کہ اپنی بیٹی کی یہ بات صحیح کر لیں آپ نہیں اصل میں استخارہ میں نہیں آیا بھئی کیا استخارہ میں نہیں آیا لال روشنی آگئی استخارہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ لال روشنی آگئی گردن کو ایسے جھٹکا لگے گا کہاں لکھا ہے خواب میں کہاں لکھا ہے بیداری کا استخارہ آئے کہ دل میں اتمنان ہو جائے لیکن کوئی رنگ کا مسئلہ کئی قد کا مسئلہ کئی وزن کا مسئلہ کئی یہ تارے ہی سے گزر رہی ہیں ان کے بعد پیسے نہیں ہیں اس لئے تارے ہی سے گزر رہی ہیں یہ دیکھو رنگ بھی نہیں ہیں ہم رہا رشتہ نہیں کرتے ان کو نہیں بتائیں گے ارے بھائی واتر پروف والوں نے کہا ہے کہ ابھی فیلال جلدی مت کرو کہ ایسا نہیں بات میں پانی نکل آئے اس لئے اس کو کھر جائے ابھی انشاءاللہ چار پانچ دن میں پلسر بھی ہو جائے گا رنگ بھی ہو جائے گا دھبرہ ہو نہیں ہمارے ہاں پیٹی نہیں چلتی الحمدللہ رمال نہیں چلتا جماعت کی نماز اور خطبہ روک کر پیسہ کی پیٹی نہیں چلتی الحمدللہ بس اس بات میں رشتہ نہیں یا کہ ان کے اببہ کو جو ہے کھانسی زیادہ ہو رہی تھی جب ہم گئے تھے تو اببہ سے شادی کرنے آئے گا ایسے ایسے واقعات آتے ہیں رونا آتا ہے اللہ تعالیٰ مجرم سب کو جذب فرما کر اپنی دوستی کی آخری سرد تک پہنچائیں اور معاشرے کے لئے ہم ناسور نہ بنیں اب معاشرے کے لئے راہت بنیں کتنی بڑی قادات میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یقین کرنا یقین کرنا نکاح ہو گیا رخصتی میں دیر اور یا ابھی کئیس برس ہو گئے ہیں شادی نہیں کرا رہے ہیں بچیاں بھی گناہ میں مختلق اے لڑکے بھی گناہ میں مختلق ہمارے پاس خط آتا ہے ہم کیا کریں بھائی آپ کے باپ اور ماں میں عقل نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور سارے گناہ کا عذاب ماں باپ پر پڑے گا پڑھائی چاہیے پھر پی ایج دی چاہیے یا ماٹرس چاہیے اس کے بعد رشتہ یہ رشتے آسمان سے آتے ہیں اور یہ رشتے بولتے ہیں ڈگریوں کے اندر ہیں